ہلو وائنڈ ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ہو پہر آل ڈوئنگ ویل تو دیکھو آج ہم جی ایس کے کچھ قوشنز کو جہاں پر ڈسکس کریں گے سے پہلے ہم پارٹ 39 یعنی کی 49 ویڈیوز آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں جن میں ہم نے صرف اور صرف جی ایس کے قوشنز کو ڈسکس کر کے رکھا ہوا ہے تو اگر آپ نے وہ والی ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھئے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں وہاں پر جی ایسے ڈسکس کر کے لنک دیا گیا ہوگا اس لنک پر کلک کر کے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں باقی آج ہم پارٹ نمبر 40 کو ڈسکس کریں گے اور ان کوسٹنز کو ہم بلکل ڈسکس کریں گے باقی ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو جرور پریس کریں ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک جرور کر دیں سو کوسٹن نمبر ہمارا 21 ہے تو پرتی ورش سن یکتر راشتر دیوست جو ہے تو کب بنایا جاتا ہے اب دیکھو یونیٹڈ نیشنز ڈے کی بات کی گئے ہے تو یہ پرتی ورش بنایا جاتا ہے چوبیس اکتوبر کو آپشن یہاں پر کوریکٹ ہو جائے گا اب دیکھو یونیٹڈ نیشنز یعنی کی سن یکتر راشتر کی ستھاپنا کب کی گئی تھی تو اس کی ستھاپنا چوبیس اکتوبر 1945 1945 1945 کو کی گئی تھی دویتی اویش وید کے بعد جو ہے تو اس کی ستھاپنا کی گئی تھی تو یہ بھی آپ کو نوٹ رکھنا ہے کب اس کی ستھاپنا کی گئی تھی چوبیس اکتوبر 1945 کو اچھا یونیٹڈ نیشنز کی یہاں پر بات کی گئی ہے تو سن یکتر راشتر کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ کہاں پر ستھیتا ہے تو دیکھو اس کا ہیڈکوارٹر ہے نیو یارک میں ستھیتا جو کی یو ایس اے میں پڑھتا ہے یونیٹڈ نیشنز میں کتنے جو ہے تو پرمنٹ میمبر کنٹریز ہیں تو وہ ہیں پانچ اور وہ کون کونسی ہیں تو وہ ہیں چائنہ روس فرانس یوکے اور یو ایس اے تو یہ سارے کے سارے پوائنٹس آپ کو یہاں پر نوٹ رکھنے ہیں اگلا پوشن فرسٹ انڈین آرکٹک ایکسپیڈیشن تو پرہ تم بھارتی آرکٹک ابھیان جو ہے تو کس ورش شروع ہوا تھا تو یہ ہوا تھا دوہجار ساتھ میں شروع اپشن ڈی یہاں پر کوریکٹ ہو جائے اب دیکھو کچھ ایک سٹوڈنٹس کہیں گے جو ہمارا پہلا بھارتی آرکٹک ابھیان تھا یعنی جو ہیمادری تھا ہیمادری ہی ہمارا جو ہے تو پہلا بھارتی آرکٹک ابھیان تھا تو ہیمادری جو ہے تو سٹارٹ ہوا تھا دوہجار آٹھ میں سو اس کوشن کا رائٹ اپشن کیا ہونا چاہیے تھا اپشن دوہجار آٹھ ہونا چاہیے یہاں پر دیکھو سیمپل کیا پوچھا گیا ہے پرثم بھارتی آرکٹک ابھیان کی اس ورش شروع ہوا تھا تو شروع جو ہے تو دوہجار سات میں جو ہے تو اس کو شروع کیا گیا تھا اور کہاں سے شروع کیا گیا تھا یہ کہشن اکثر اقزام میں پوچھا جاتا ہے تو پہلے تو آپ کو exact date note رکھنی ہے اگست دوہجار سات میں جو ہے تو بھارت کا پہلا آرکٹک ابھیان شروع کیا گیا تھا اور کہاں سے شروع کیا گیا تھا تو یہ نوروے کے سپیٹس برگین دویپ سے جو ہے تو شروع کیا گیا تھا اور ہاں ہیمادری کو شروع کیا گیا تھا یہ بھی آپ کے لئے امپورٹن ہے اور ہیمادری کو کب کھولا گیا تھا تو دیکھو ہیمادری کو کھولا گیا تھا 2008 میں تو یہ پوائنٹ آپ کے لئے امپورٹن ہے یہ سارے کے سارے بیسک سی پوائنٹ سے یہ آپ کو یہاں پر نوٹ رکھتے ہیں اگلا قوشن تو نوبل پورسکار پرتیورش جو ہے تو کہاں پر وطرت کیا جاتے ہیں تو دیکھو نوبل پورسکار سے جتنے بھی امپورٹنٹ کوسشنز بنتے ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے ڈسکس کیے ہوئے ہیں تو آج بھی ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو دیکھو سب سے پہلا قوشن آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ نوبل پورسکار کس کی یاد میں دیے جاتے ہیں تو دیکھو ایک سویڈش سائنٹسٹ تھے الفریڈ نوبل تو ان کی یاد میں یہ ہے جو ہے تو نوبل پورسکار دیے جاتا ہے اچھا نوبل پورسکار جو ہے تو کب سے دیا جا رہا ہے تو انیس سو ایک سے دیا جا رہا ہے یہ بھی قوشن ایگزام میں بنتا ہے تو یہ بھی آپ کو نوٹ رکھنا ہے اچھا نوبل پورسکار کتنے کشیطروں میں دیا جاتا ہے تو دیکھو ٹوٹل چھے کشیطروں میں دیا جاتا ہے ان چھے کشیطروں کے نام آپ کو نوٹ رکھنا ہے دیکھو ایک تو شانتی کے کشیطر میں دیا جاتا ہے یعنی کی پیس کے کشیطر میں دیا جاتا ہے اس کے بعد ساہیتے یعنی کی لیٹریچر کے ایک شیطر میں دیے جاتا ہے اس کے بعد فیجکس یعنی کی ساہیتے کے ایک شیطر میں اس کے بعد کیمسٹری یعنی کی رسائن کے ایک شیطر میں اس کے بعد میڈیسین یعنی کی چکت سا بگیان کے ایک شیطر میں اور اس کے بعد جو ہے تو ایکانومی یعنی کی ارثہ ساشتر کے ایک شیطر میں تو یہ سارے کے سارے بیسک سے بانٹس ہیں یہ آپ کو دیکھو نوٹ رکھنے اب دیکھو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نوبل پرسکار قطع دیا جاتے ہیں نوبل پرسکار توٹل کتنے قشرت میں دیا جاتے ہیں تو ان چھے قشتر میں سے جو پانچ قشتر ہیں اب وہ پانچ قشتر کون کون سے ہیں وہ میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں اور ایک قشتر ہے پیس کا یعنی noble peace prize پہلے تو آپ کو یہ نوٹ رکھنا ہے کہ nobula peace prize کہاں سے پرداند کیا جاتا ہے شانتی کا نوبل پرسکار دیا جاتا ہے نوروے کی capital אוaslo سے یہ آپ کو نوٹ رکھ رہے ہیں اور باقی کے جو بچ گئے باقی کے دیے جاتے ہیں سویڈن کی کیپٹل سٹاک ہوم سے تو یہی آپ سے کوشن پوچھا گیا کہ تھا کہ نوبل پورسکار پرتی ورش کہاں سے ویترت کیا جاتے ہیں تو یہ سویڈن کی کیپٹل سٹاک ہوم سے ویترت کیا جاتے ہیں سو آپشن بی یہاں پر دیکھو بالکل کریکٹ ہو جائے گا آپشن بی کریکٹ یہ کوشن آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو ہیلس فل لگ رہی ہوگی تو جب اس ویڈیو کو لائک کر دیں کوشن ہمارا 24 ہے اب دیکھو یہاں پر پچھا گیا ہے کہ نمی نے لکھت میں سے کون سا شانتی قادی نے ویرتا پرسکار ہے تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہے کہ پیس ٹائم گیلنٹری آوارڈ ہوتا کیا ہے تو دیکھو پیس ٹائم گیلنٹری آوارڈ جو ہے یدھ کے میدان میں ساحس اور آتم بلیدان پردان کیا جاتا ہے اب دیکھو اس میں جو ہے تو تین کشیطروں میں جو ہے تو یہ پردان کیا جاتا ہے سب سے پہلے جو ہے تو یعنی پہلے ستان پر آتا ہے اشوک چکر کون سا آتا ہے اشوک چکر اور دوسرے ستان پر آتا ہے کرتی چکر اور تیسرے ستان پر آتا ہے شوری چکر تو یہ تین جو ہے تو پرسکار دیے جاتے ہیں پیس ٹائم گیلنٹری آوارڈ میں کون کون سے اشوک چکر کرتی چکر اور شوری چکر اب دیکھو اشوک چکر اور کرتی چکر اپشن میں نہیں دیئے گیا ہیں یہاں پر صرف اپشن میں شوری چکر دیا گیا ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو اپشن اے یہاں پر دیکھو بلکل کوریکٹ ہو جائے گا پیس ٹائم گلنٹری آوار کون سا ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا شوری چکر آئی ہوپ یہ بھی کوشن آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگلے کوشن کی بات کریں تو اگنی کی اوڈان یعنی کی ونگز آف فائر پستک کے لے کون ہے اب دیکھو اپشن دیکھر کے رکھا ہے اپشن سی ابول کلام آزاد اور اپشن ڈی ابدل کلام اب دیکھو یہاں پر کچھ پچے کنفیوز ہو جاتے ہیں تو آپ کو بلکل نوٹ رکھتا ہے کہ ونگز آف فائر پستک لے گی ہے عبدال کلام نے اپشن ڈی یہاں پر کریکٹ ہو جائے گا عبدال کلام نے چاہتا ہے ونگز آف فائر پستک لے گئی اب دیکھو ونگز آف فائر سے ایک دو قوشنز پوچھا جاتے ہیں پہلا قوشن کہ ونگز آف فائر یہ جو پستک ہے یہ پبلش کب کی گئی تھی تو اس کو پبلش کیا گیا تھا 1999 1999 میں اس کو پبلش کیا گیا تھا اور ہاں ایک تو لکھی ہے یہ عبدال کلام نے اور ایک اور نام بھی اکثر اگزام میں پوچھا جاتا ہے تو ارون تیواری بھی آپ کو نوٹ رکھنا ہے ارون تیواری اور عبدال کلام نے اس پستک کو لکھا ہے یہ پوائنٹ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے اگلے قوشن کی بات کریں تو وشو پرسید دہ گانتھی کا نردیشن جو ہے تو کس نے کیا ہے اب دیکھو ایک بات میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کوچنگ وغیرہ لیتے ہو تو کوچنگ جہاں بھی آپ لیتے ہو تو وہاں پر آپ کو یہ مووی دکھائی جاتی ہے دہ گانتھی اور یہ کس نے جو ہے ریچارڈ ایٹن برو نے یہ کوچنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ آپ کو یہاں پر بلکل نوٹ رکھنا ہے کئی بار آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو مووی ہے دہ گانتھی اس کو ریلیز کب کیا گیا تھا تو دیکھو اس کو ریلیز کیا گیا تھا 1982 میں یہ بھی آپ کو یہاں پر پوائنٹ بلکل نوٹ رکھنا ہے اگلا قوشن تو انتر راستری نیا جالے کا مکھیلے کہاں پر ہے اب دیکھو انتر راستری نیا جالے کا مکھیلے ہے دہیگ میں option b یہاں پر correct ہو جائے گا اب دہیگ پڑھتا کہاں پر ہے تو دیکھو دہیگ پڑھتا ہے نیدر لینڈ میں اور نیدر لینڈ کی capital کیا ہے یہ آپ نیچے کومنٹس میں بتا دو اب دیکھو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں international court of justice ہے کیا اب دیکھو جو UN ہے میں نے آپ ابھی پچھلے question میں ہی بتایا تھا UN یعنی کی United Nations تو دیکھو United Nations کے 6 principal organs ہوتے ہیں ان 6 principal organs میں ہی ایک ہے یہ international court of justice تو یہ آپ کو نوٹ رکھنا ہے اب دیکھو international court of justice سے بہت سارے questions بنتے ہیں جیسے سب سے بہلا question کہ اس میں total judgeوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے تو اس میں total judge ہوتے ہیں 15 یہ آپ کو نوٹ رکھنا ہے اچھا اس کا کاریکال کتنا ہوتا ہے ان judgeوں کا کتنا ہوتا ہے 10 اور کتنا ہوتا ہے total 6 principal organs ہیں ان 6 میں سے ایک ہے international court of justice تو جو 5 بچ کے اگر آپ کو 5 کے 5 نام نوٹ ہیں تو آپ نیچے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں اگرے question کی بات کریں تو سارک سچی والے جو ہے تو اس تھیتا ہے تو کہاں پر تھیتا ہے تو یہ ہے کارٹ مانڈو میں option D یہاں پر correct ہو جائے اب دیکھو سارک کی یہاں پر بات کی گئی ہے تو سارک سے جتنے بھی important questions بنتے ہیں سارے کے سارے ہم یہاں پر discuss کریں گے سب سے پہلا question کہ سارک کی جو full form ہے وہ کیا ہوتی ہے تو دیکھو south asian association for regional corporation اس کی جو ہے تو full form ہے اچھا اس میں total countries کتنی ہیں تو total ہیں 8 countries اور وہ 8 countries کون کون سی ہیں تو وہ ہیں مالدیو شریلنکا بھارت پاکستان افغانستان نیپال بھوٹان اور بنگلہ دیش تو یہ آپ کو یہاں پر نوٹ رکھنا ہے اب دیکھو سارکی ہم نے بات کر لی اچھا برکس بھی ایک جو ہے تو سنگھٹن ہے برکس ہے تو برکس کی ستھاپنا کب ہوئی تھی اس میں total countries کتنی ہیں یہ آپ سارے کا سارے نیچے کومنٹس میں بتا دو اگلے question کی بات کریں تو نابی کی اپرسار سنتھی کب استطعب میں آئی تھی تو دیکھو یہ استطعب میں کب آئی تھی تو یہ آئی تھی 1970 1970 پوچھا جاتا ہے یہاں پر پوچھا جاتا ہے کہ اس سنتھی میں سب سے پہلی بار جو ہے تو سگنیچر یا پھر ہستاکشر countries کے دورہ کب کیے گئے تھے تو 1968 میں countries کے دورہ جو ہے تو ہستاکشر کیے گئے تھے پھر پوچھا جاتا ہے جو کی question میں پوچھا گیا ہے کہ نابی کیا اپرسار سنتھی جو ہے تو استطعب میں آئی تو استطعب میں آئی 1970 پہلے ہستاکشر کیے گئے 1968 میں اس کے بعد استطعب میں آئی 1970 میں اور اس کے بعد آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کب اسے treaty کو extend کیا گیا انشتکال کے لئے کب اس treaty کو انشتکال کے لئے extend کیا گیا تھا تو 1995 میں اس treaty کو انشتکال کے لئے extend کیا گیا تھا اچھا اس سنتھی میں total کتنی countries نے جو ہے تو sign کیا ہیں اس treaty سے جوڑے ہوئے ہیں تو total 191 countries اسے treaty سے جوڑی ہوئی ہیں تو یہ بھی point آپ کے لئے important ہے باقی ابھی تک اگر آپ نے ہماری چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو چینل کو subscribe پر دیں باقی ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل آپ نے ہم کو telegram اور instagram پہ follow نہیں کیا ہے تو وہاں پر جا کر follow کر دیں link آپ کو description میں مل جائے گا باقی دیکھو link کئے بار چلتا نہیں ہے تو آپ کو simply telegram پہ جانا ہے اور add the rate let's prepare to search کرنا ہے آپ کو ہمارا چینل مل جائے گا اسی پھرکار آپ کو instagram پہ جا کر let's prepare together search کرنا اگر کوئی query ہوگی تو آپ مجھے instagram پہ message کر سکتے ہو اچھا تھوڑے سی ہماشل کے questions دیکھ لیتے ہیں question ہمارا 124 ہے the bhutanath temple is located at تو bhutanath مندر کہاں پر ہے تو یہ منڈی میں option اے یہاں پر correct ہو جائے گا دیکھو جتنے بھی مندر منڈی ڈسٹرک میں ہیں وہ سارے کے سارے ہم یہاں پر discuss کرتے ہیں تو آج بھی ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں شیاماکالی منڈر کہاں پر ہے منڈی میں ریوالسر منڈر ہو گیا پراشر منڈر ہو گیا اس کے بعد جالپا منڈر ہو گیا اس کے بعد مادھوراو منڈر ہو گیا اس کے بعد پنچ وقتر منڈر ہو گیا تو یہ سارے کے سارے منڈر کہاں پر ہیں تو یہ ہیں ڈسٹرک منڈی میں یہ سارے کے سارے آپ کو نوٹ رکھنے question number 125 ہے the only scenic school in himachal is that تو himachal میں ایک ماتر سینک ویدیالی کہاں پر سیتے ہیں میں آپ کو ہر بار بتاتا ہوں کہ ایک ماتر سینک سکول سجانپور ٹیہرہ میں ہے سجانپور ٹیہرہ کس ڈسٹرک میں ہمachal پردیش ٹیکنیکل یونیورسٹی جو ہے کہاں پر ہے تو یہ بھی ہمیرپر میں ہے نروا دیش پر مندر گیا گ شانی دیو مندر تو یہ سارے کہاں پر ہیں ہمیرپر میں ہمیرپر میں ہمیرپر جو ہے نیری جگہ پر کتنے ہر بل گارڈن ہیں یہ آپ نیچے کومنٹس میں بتا دو کتنے گھر بل گارڈ ہیں میں آپ بتا دیتا ہوں چار اور چار کس جگہ پر بتا دو اگلے کوشن کی بات کریں تو چمبہ شہر کی ساحل برمن نے کب کی تھی 920 اسو برمن دیکھو کئی بار آپ سے پوچھا جاتا ہے چمبہ ریاست کی راجہ مارو نے اور کب کی چمبہ شہر پوچھیں تو ساحل برمن اگر چمبہ ریاست پوچھیں گے تو راجہ مارو نے کی تھی اور کب کی تھی 550 اسو میں کئی بار آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ چمبہ شہر ہے تو چمبہ شہر کی ساحل برمن نے کی تھی 920 اسو برمن اور اس نے رازدھانی جوہتو کس اگلے گوشن کی بات کریں تو گیری کس کی ساحق ندی ہے یمنا کی آپ ساحق ہو جگا گیری ندی نکلتی کہاں سے تو یہ جبال میں پڑھتا ہے تو گیری ندی نکلتی ہے کپر پڑھتا ہے کچھ یمنا کی ساحق ندی ہیں جیسے گیری ندی ہو گئی ٹونس ندی ندی پبر ندی